بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے تھے تو قربہ تو فاطمہ ہے فاطمہ تو چلی گئی علیہ تمہاری نسبت فاطمہ سے رہی نہیں تو تم سے محبت کا تو حکم ہی نہیں یہ حکم محبت تب بنتا تھا جب نبی کی بیٹی زندہ رہتی اور تمہارے ساتھ کیا ہوتا رشتہ ہوتا تب ہی امت میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین جب بھی اپنا تعارف کراتے ہیں تو اپنے بابا علی سے نہیں کراتے اپنی ماں سیدہ فاطمہ سے کراتے ہیں کیونکہ لوگوں کے دلوں میں علی کا وہ احترام نہیں تھا جو سیدہ کا احترام تھا اب مدینہ جس طرح بی بی کو جانتا تھا تب ہی یہ لازم تھا کہ سیدہ کس کے دفاع میں نکلے ہیں علی ابن ابی طالب کے دفاع میں نکلے ہیں جبکہ مولا علی کے گھر میں زبیر موجود تھے سلمان موجود ہیں مقداد موجود ہیں خود علی ابن ابی طالب موجود ہیں پانچ سے چھے افراد موجود ہیں ان کی میٹنگ ہو رہی تھی اور ان افراد کے ہوتے ہوئے سیدہ کا دروازے پہ آنا ہے کیونکہ اگر کوئی اور آتا وہ مقام وہ دفاع نہ رہتا نبی کی بیٹی اگر کوئی قتم اٹھا رہی ہے تو امت کے لیے کیا ہے وہ باعث حجت ہے نا اگر سلمان آتے حجت تمام نہ ہوتی اگر خود علی ابن ابی طالب آتے حجت تمام نہ ہوتی لیکن وہ بی بی جس کے لیے رضول یہ کہہ کر گئے جس سے یہ راضی ہے اسے میں راضی ہوں اور جس سے میں راضی ہوں اسے خدا راضی ہے جس سے یہ ناراض ہے اسے میں ناراض ہوں اور جس سے میں ناراض ہوں اسے کون ناراض ہوں پروردگارِ عالم ناراض ہیں تبیہ اہل بیت فرماتے ہیں اے لوگو نحنو حجج اللہ ہم اہل بیت تمہارے اوپر حجت ہیں اور ہمارے اوپر اگر کوئی حجت ہے وہ ہماری دادی فاطمہ تو زہرہ حجت ہے اتنا بڑا مقام ہے سیدہ فاطمہ کا نادان لوگ کہتے ہیں کہ علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی تلوار اٹھانا امتحان علی نہیں تھا جو امام مشہور ہو شجاعت کے نام سے لفظ ہے علمی تواتر ایک ہوتا ہے تواتر لفظی تواتر معنائی تواتر موضوع مثلا من کنت مولا فہز علی مولا سیکڑوں احادیث میں یہ لفظ آیا من کنت مولا مختلف اعتبار سے مولا کا لفظ ہے یہ تواتر لفظ ہے آگے پیچھے حدیث الگ ہو سکتی ہے لیکن لفظ کے اعتبار سے یہی لفظ ہے کہ علی کو مولا بولا گیا تواتر لفظ ایک ہے تواتر معنی کہ رسول نے کہا میرے بعد بارہ نقیب ہوں گے کہیں پہ کہا میرے بعد بارہ ولی ہوں گے کہیں پہ کہا میرے بعد بارہ خلیفے ہوں گے کہیں پہ کہا کہ میرے بعد بارہ امام ہوں گے لفظ الگ الگ ہے پر مانا ایک ہے کہ میرے بعد بارہ جانشید ہوں گے ایک ہے تواتر موضوع ہر جنگ میں موضوع ثابت تھا کہ علی ابن ابی طالب جیسا کوئی بہادر نہیں اہود کا میدان ہو بدر کا میدان ہو خیبر کا میدان ہو خندق کا میدان ہو اس موضوع سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ علی سے زیادہ کوئی بہادر نہیں ٹوٹی ہوئی تلوار سے بھی لڑتے رہے آپ کسی اور کی شجاعت پر شک کر سکتے ہو کیونکہ کئی ایسے میدان تھے کئی لوگ میدان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے لیکن علی کے شجاعت کے موضوع میں کوئی مسلمان وہ شیعہ سنی وحابی سلفی ناصبی بھی ہو تو یہ انکار نہیں کر سکتا موضوع کے اعتبار سے علی شجا نہیں تھے موضوع غن علی کوئی شجا تھی اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اب علی کے لیے لڑنا کوئی بڑی بات نہیں ہے خدا علی کا امتحان لڑائی میں نہیں لے گا امتحان علی یہ ہے کہ علی نہ لڑے ابراہیم کا امتحان پڑھو اسماعیل کا امتحان پڑھو مریم کا امتحان پڑھو علی کا امتحان یہ ہے کہ علی نہ لڑے لڑنا علی کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ مولان نحجر بلاغہ میں فرماتے ہیں علی کے گلے میں گویا ہڈی تھی آنکھوں میں کانٹا تھا اس حال میں میں نے یہ وقت گزارا کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا حکمِ خدا تھا کہ علیتو نے کیا کرنا ہے صبر کرنا ہے کیا امامِ حشین کربلا کے میدان میں بد دعا دیتے کیا دعا قبول نہ ہوتی کیوں بار بار اپنی بچی کو بہت دیتے محمد زین العابدین کیوں سکینہ بد دعا نہ دینا پتا تھا بد دعا ملے گی دعا قبول ہو جائے گی وہاں بد دعا دینا کمال نہیں ہے صبر کرنا کمال ہے جو شہرت آپ کی ہے اس شہرت پہ بندہ عمل نہ کرے یہ کمال ہے اس پہ صبر کرے تلوہ نکالنا علی کا انتحان نہیں تھا صبر علی یہ تھا علی لڑنے کی طاقت رکھے پر علی خاموشہ دے صبر سیدہ کیا تھا کہ گھر میں نابی نہ آیا رسول نے کہا بیٹی آ جاؤ کبابا نہیں گھر میں نام حرم ہے کہا بیٹی نابی نہ ہے دیکھ نہیں رہا کہا بابا وہ نہیں دیکھ رہا فاطمہ تو دیکھ رہی ہے ایسی بی بی جو کسی کے سامنے نہ جائے خطبہ فتقیہ پڑھئے جب جا رہی تھی تو آگے پیچھے عورتیں کبھی بھی عورتوں کا حجوم کیوں لے کر جا رہی ہیں فرما میں نہیں چاہتی میرے قدموں پر بھی کسی نام حرم کی نگاہ پڑے گی پیچھے عورتیں چلیں گی قدموں کی نشان مٹتے جائیں گے وصیت کرتی ہیں فرما مجھے بڑی پریشانی ہے بی بی کیوں فرما عرب جب جنازے اٹھا دیں تو چار پائیوں پہ رکھتے ہیں عورتوں کے جنازے کا بدن نظر آتا ہے قدو کاٹ کا پتہ جلتا ہے میں نہیں چاہتی میرا جنازہ دیکھا بھی جائے کوئی راستہ ہے فرما نے کہا بی بی حبش میں عورتوں کے جنازوں کو تابود میں رکھا جاتا ہے کالی کو وصیت کروں بھی اسے میرے لئے تابود بنانا شروع کر دیا اس بی بی کے لئے امتحان یہ کہ یہ گھر سے نکلے مسجد میں جا کے علاجت کے لئے آواز کو بلل کرے لوگ کہتے ہیں کہ زمین کی بھائی زمین کی اہمیت نہیں ہے یہ تو دیکھو نا وہ بی بی جو کبھی گھر سے نہ نکلی کہ اتنی ویلیو تھی زمین کے لئے کہ وہ گھر کی چار دیواری سے نکلتے اپنا حق مام میں جا رہے ہیں اہمیت موضوع کو سمجھو کس چیز کو جاگر کرنا چاہتی ہیں کیا اس سے پہلے سیدہ کے گھر میں لوگ نہیں آئے ایک وقت سناو کہ سیدہ خود دروازے پر گئی ہو ایسا کیا ہوا گھر میں چار پانچ مرد موجود ہیں لیکن خود دروازے پر جاتی ہیں اچھت کو تمام کرنے کے لئے کہ مجھے پر جانا میں کون ہو کس نام سے جانی جاتی ہو کہتے ہیں آنے والوں نے بھی پانچ منٹ کے لئے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ جب درد پہ جائیں گے تو نبی کی بیٹی آئے گی تب ہی تاریخ لکنے والے نے لکھا کہ جب سنا آنا نبی کی بیٹی دروازے کے پیچھے آدھے لوگ چھوڑ کے چلے گئے کہ علی تک تو بات سمجھ میں آتی تھی لیکن نبی کی بیٹی ہے اس کے لئے ہم نے خود سنا ہے جاتا نہیں کتاب بھل امام اور سیاسہ اسے ہی پڑھتے ہیں انہیں سنت کے لکھی ہوئی کتاب تاریخی کتاب